اگر ہماری جان کو کچھ ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے خدارہ خدارہ ہمیں جینے دو خدارہ ہماری جان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں رکھے گا یاد جی تو میرے پیارے بہن بھائیوں کل سے ہمارے گھر میں جیسے کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا ملتان سے چوکازم سے کافی مہمان آئے ہوئے ہیں دادا بھو کی آیادت کرنے کے لیے اور آج ہمارے چولے پر مامی جان بیٹھی ہیں صبح صبح کا ناشتہ بنا رہی ہیں اور یہاں پر بچے جو ہیں ناشتہ کر رہے ہیں پراتھے بنایا جا رہے ہیں چائے پراتھے بچے کھا رہے ہیں شوم سے اور بڑوں کے لیے بھی چائے پراتھے ہیں انڈے اور چنے ہیں چھلے ٹھیک ہو گیا اللہ خیر کرتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مامی جان اور شکریہ ناشتہ بنا رہی ہیں اور یہاں پر ناشتے کے لیے منگوائے ہیں پیاز کیونکہ انڈے کے ساتھ بتا نہیں وہ صبح صبح کیا بولتے ہیں رابیہ کیا بولتے ہیں آم لیٹ آم لیٹ اچھا ہمیں تو نام نہیں آتا تو آم لیٹ کے لیے پیاز کاٹے جا رہے ہیں اور چھڑکاؤں وغیرہ ہے صبح صبح کر لیا ہے اور سامنے وہاں پہ چاچا اور بھائی پپو اور دادا بودھر لیٹے ہوئے ہیں اور بہت ہی تھنڈا سین ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ چند ہی گھنٹوں بعد گرم ہو جائے گا سین کیونکہ دھوپ نکلتی آ رہی ہے اور گرمی اروج پر ہو جائے گی جی تو میرے پیارے بہن بھائیوں پیاز ہمارے کٹ کے اب جی بنانے لگی ہے شکریہ وہ جو بول رہی تھی اوملیٹ رکیہ اپنا رابیہ سسٹر اچھا مزے کے بات میں بھول اس لئے جاتا ہوں رکیہ اور رابیہ کا نام ملتا چلتا ہے ملتا چلتا ہے کیونکہ جو رابیہ سسٹر وہ کبھی کبھی آتی ہیں رکیہ سسٹر جو پاس ہوتی ہے آپ کے پیاز نہ جل جائیں میرے پیاز نہیں جلتے ماشاءاللہ پیارے بہن بھائیوں مہمانوں کو دیکھ کر دادا بھو بڑے خوش ہو رہے ہیں اور جس طرح پہلے دن بہت پرشان تھے آپ نے چہرے سے دیکھا تھا مہمان ملے ہیں بھتیجے ملے ہیں پوتیاں دوتیاں ملی ہیں بہت ہی دادا کا دل لگا ہوا ہے گھر ماشاءاللہ اور مرچیں مرچیں ہاں جی بیٹا آچھا شاہب میرے پیار بہن بھائیوں ناشتہ ہمارا جی تیار ہو چکا ہے لسی جو منگ آئی تھی ویلیج میں سے وہ ختم ہو گئی پھر دوبارہ بچوں کو بھیجا ہے تو اور لسی لیتا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو ممہان ہیں ہم سب ہی لسی جو ہے بہت شونک سے پیتے ہیں ہیدر علی وہ پانی کی بہت تلاؤ بیٹے ہیں لاؤ ہی کلو یہ جی ہمارا ناشتہ ہے انڈے والا جو بنایا ہے سسٹم اوملیٹ پتنے کیا بولے اوملیٹ تو نہیں ہے یہ پتنے شکریہ کو اور چیز ہے اوملیٹ ہے اوملیٹ ہے میں نے کہا وہ ایک پھینٹنے والا سسٹم بھی ہوتا ہے وہ تو دوسرا ہوتا ہے وہ چیز کو کرتے ہیں صحیح ہے چلیں جی ناشتہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب سب ممہانوں کو بھی دیتے ہیں خود بھی ناشتہ کرتے ہیں چاتو جانی در بیٹھے ہیں بھائی جانی در بیٹھے ہیں اور بڑے چاتو جانی در بیٹھے ہیں ممہان جی ہمارے جا رہے ہیں کیونکہ ہر کسی نے اپنے گھر جانا ہوتا ہے دادا جی کی آیادت کر لی ہے اب جی ملنے لگی ہیں اور کچھ دیر کے لیے میرے خیال جائیں گے فاطمہ سسٹر کے گھر ادھر سے مل کر پھر آگے چوک آدم چلے جائیں گے ٹھیک ہے خالہ جی ممی جی ٹھیک ہے بیٹا اللہ خیر یہ سلے کے جائے پھون کر دینا اچھا بھائی جان پھون کر دینا لازمی ٹھیک ہے نا ملیم چام کرو چام کرو خان جی حسنین سسدھیہ سر چلو جی ٹھیک ہے اللہ خیر یہ سلے کے جائے یہ چھوٹا یہ بھی ہے ہاں جی آپ بھی ہو اسلام کرو چلو جی چلو جی ایک بائیک اور چاہیے چھوڑاتے ہیں آپ چھوڑاتا یہاں آجو ادھر آجو آجو ادھر آجو آجو ادھر آجو سب بھی پرشان تھے تو یہ ہے کہ دادا بو نے دیکھا ہے رشداروں کو تو بڑا خوش ہوئے ہیں اچھا نظام ہوئے ہیں چلیں جی آجیں ٹھیک ہے جی بھی اللہ حافظ شام کا جی ٹائم ہو چکا ہے شکریہ نے لگائی ہوئی تھی کپڑے دھونے والی مشین کپڑے جو ہیں دھل کر سوک چکے ہیں اب یہ باندھنے لگی ہے بلکل شام کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور میمہان جو ہیں ہمیں یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں سب میمہان جو تھے چلے گئے ہیں اپنے اپنے گھر اللہ پاک خیریت سے لے جائے سب کو اور جو کپڑے جو آج کے تھے ہمارے بلکل تھوڑے تھے میں نے کیونکہ اس کو بتایا ہوا تھا میں نے کہے کپڑے زیادہ نہ ہو بات جتنے ہو جائیں بات جل جل دھوکے فارق ہو جائے بندہ کیونکہ وہ پہلے سبرا سیسٹر ہوتی تھے نہ ان کے بھی کپڑے دھتے تھے نہ پھر کافی سارے ہوتے تھے کیونکہ وہ ہے نہیں تو اس لئے تھوڑے کپڑے تھے آچھا چلیں اللہ خیر کرتا ہے اور ادھر آو بات سنو میری پکانے کے لئے کیا لے کر آنا ہے پکانے کے لئے پکانے کے لئے پکانے کے لئے مسئل ہوتا ہے ہم نے خود نہیں سمجھا ہمیں کیا آپ کو بتا دو کچھ پکانے جب بھی بتا دو نہیں پکانے جب بھی بتا دو کل بنانے میں نے کڑی بلکہ میں کہتے ہیں دال بنا لوں پھر میں نے کہا ہے بھئی کڑی جب کل کو بنے گی دال نہیں آج بنا دے آچھا کیا بنانے وہی تو کہہ رہا ہوں وہ ٹائم زائر نا کرو نا انڈے پیز بنا دے جو دل کرے وہی میں لے آتا ہوں یا آلو لے آ آلو لے آنڈے پڑے ہیں تین انڈے تو آلو انڈوں کی خریج بنا دے کہ دھونڈ رہے ہیں دھونڈ رہے ہیں اچھا دھونڈ کیوں رہے ہیں یہ تو اب جا کے پتہ لگے گا ابھی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے پیارے بہن بھائیو اب میں آپ سے جو حقیقت بات ہے ساری جو بات ہے شیئر کرنے لگا ہوں پیارے بہن بھائیو جن کو ہم نے خود کھلایا ہو پلایا ہو کھانے پلانے کی بات نہیں ہے اللہ پاک رزق دیتا ہے اگر میں نے کھلایا ہے تو میں نے جا کر کھایا بھی ہے ٹھیک ہو گیا ہے اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے حلقے پیسے بھی دے کر آ چکے ہیں سب کچھ کر چکے ہیں یہ لوگ وہاں پر گئے ہیں سگرہ کی تلاشیاں کرنے کے لئے گئے ہیں ان کو کیا ضرورت تھی میری بہن اور میرے بھینویوں کی جا کے تلاشیاں کرنے کی یہ دکھانا کیا چاہ رہے تھے سب سے پہلے تو جواب مجھے چاہیے کنوں لوگوں نے تمہیں کہا تھا وہاں جانے کے لئے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے اس چیز کا جواب مجھے دیا جائے اور کل ایک دو بہن بھائی کہہ رہا تھا کہہ رہے تھے یا کہہ رہا تھا جو بھی تھا وہ سسٹر نہیں تھے بھائی تھا وہ کہہ رہے تھے بھائی آپ کو تمیز نہیں ہے آپ اپنی بہنوں سے بتمیزی سے بات کر رہے ہیں دیکھیں میرے بہن بھائیوں پوری دنیا مجھے جانتی ہے کہ میں اپنی بہنوں کو لیے کیا کچھ کرتا ہوں مجھے ثبوت اور شو اپنے ثبوت دینے کی اپنے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ لوگ یہاں سے گئے انہوں نے کہا جی ہم پیسے دینے کے لیے جا رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جائیں دو دن بعد دو دن بعد آئے تھے نا دو دن بعد آئے جب میرے تک یہ بات پہنچی کیونکہ بات آگی تھی چینل کی ذات کے بارے میں میری ذات کے بارے میں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ وہاں گئے اور پیسے نہ دے کر آئے ہیں تو حصہ مجھے اس چیز کا بیتا اور میرا اس پر پیارے بہن بھائی خود جواب دیں گے بے شک میرے سے بڑی ہے میرا حق بنت ہے ان سے پوچھنے کا کہ میں آپ کے لیے کچھ کتنی میں بہنوں کے لیے کرتا ہوں پوری دنیا جانتی ہے الحمدللہ اور اللہ نے مجھے عزت دی ہے شاہدینی کی دعاوں کی وجہ سے دی یہ تیم بچییں ہیں غریب بچییں ہیں اس گھر کی ویڈیو دیکھو کس حالت میں یہ رہتی ہیں وہاں پہ رہتی تھی سگرہ کس حالت میں رہتی تھی رکیہ کس حالت میں رہتی تھی سو میں سے دو پرسینٹ ان کے حالات ٹھیک ہوں ہیں بچاروں کو آگے چلتے آ رہے ہیں اللہ کرے گا مزید اچھے انشاءاللہ حالات ہوں گے لیکن پیارے بہن بھائیو اب نوبت جو ہے یہاں پر پہنچ گئی ہے وہ اب بھائی مقبول کو ڈھونڈ رہے ہیں دھونڈ کیوں رہے ہیں اب یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سیرف بھائی مقبول ہی اس بٹھے پر کام نہیں کرتا تھا ہمارے اور رشدار بھی وہاں پر کام کرتے ہیں اب مسئلہ مسائل ہماری جو برادری ہے ہماری برادری جو بھی محنت کر کے اوپر آئی ہے جنہوں نے محنت کی ہے ماشاءاللہ کئی جو ہماری برادری ہیں یہاں سے نکل کر اچھی ماشاءاللہ حالات ان کے ہو گئے ہیں اپنے گھر لے لئی ہیں اور ہم جیسے کہ یہیں کہ یہیں رہ گئے کیونکہ میرے پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے دو ہزار آٹھ میں میرے والد صاحب ہوتا ہو گئے تھے میں فٹبال کھیتا تھا چھوٹا سا تھا چھٹی جماعت میں میں پڑھتا تھا میری شادی کر دی گئی تھی اور پھر یعنی کہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے میرے پر پشانی آگئی میں پڑھ نہیں سکا اور پھر اللہ نے اولاد دی صاحب اولاد ہو گئے بچے ہو گئے تو ہی تو پہ کام کرتا کرتے 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 پھر چینل کا پتہ چلا پھر چینل بنا لیا حالانکہ میرے اتنی تعلیم نہیں ہے لیکن اللہ نے مجھے اتنی ذہنیت دے رکھی الحمدللہ میں نے کبھی سوچ کے ویڈیو نہیں بنائی کیمرہ اٹھاتا ہوں اللہ کے فضل سے کرم سے ویلوگ ہمارا تیار ہو جاتا ہے لیکن اب میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں لوگ وہاں پر ویڈیو جا کر بنا کے آئے ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہی ہوں گے یہ ناصر بھائی اور آشدہ سسٹر اب یہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پر جا کے انہوں نے جی بہت بتمیزی کیا تم کیوں گئے تھے وہاں پر بنانے کے لئے ویڈیو تمہیں کس نے کہا تھا کہہ جو رہے تھے آپ ویڈیو میں کہہ رہے تھے جی پیارے بہن بھائی پوچھ رہتے کون پوچھ رہتے کون ہماری تفشیشیں کر رہا تھا ہمیں بتاؤ نا ہمیں ویڈیو نا بنا کے دو ہمیں خود فون کر کے بتاؤ بھائی صدیق ہم آپ سے معذر چاہتے ہیں میں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہو انسان شرابی ہو کبافر اللہ وہاں پہ جائے لیکن میں نے والدین کا سنا ہے کہ والدین کا نافرمان اولاد کبھی نہیں بکشی جاتی واقعی سب کی معافی ہو جاتی ہے سچے دل سے معافی مانگے لیکن اگر انہوں نے آکے فون کیا مجھے بھئی معذر چاہتے ہیں لیکن اگر میرے ویڈیو میں جو آتے ہیں میری بہنیں یا میرے بھینویں ان کی جان کو کیوں نقصان ہوا سارے ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے یہ ویڈیو میں میں ریکارڈ کروا رہا ہوں لہٰذا ہم ویڈیو بنانا چاہتے ہیں ویلوگ بنانے چاہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو لڑائی جھگڑا نہیں دکھانا چاہتے ٹھیک ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ بالکل اپنی پہلے دن بھی میں نے یہی کہا تھا جس دن میں سے ان سے میں نے یہ کی تھی جس طرح آپ ہماری تلاشییں لینے گئے تھے اس دن بھی میں نے یہ کہا تھا بھائی آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا اگر میرے خاندان میں سے میری ویڈیو میں جو مجود ہوتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے آپ کہہ دو کہ بھائی میری جان اور میرے گھر والے کی جان کو خطرہ ہوا جو لوگ گئے تھے تفشیشے کرنے کے لئے اگر کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے ویڈیو میں کہہ دو ہاں جی یعنی کہ ہمارے گئے تھے ویڈیو میں بنانے کیلئے گئے تھے اگر ہمیں کچھ ہوئے تو وہی ذمہ دار ہوں گے ذمہ دار ہوں گے یہ ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے سغرہ نے اور میں نے بھی اپنی آواز ریکارڈ کرا دی ہے تو خدارہ خدارہ ہمیں جینے دو خدارہ ہماری جان خدا کے لئے ہمیں جینے دو ہم غریب لوگ ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے ان کے لئے دو کروڑ روپے کچھ نہیں ہوتا جی جگہ پر ان بھائیوں کا بٹھا ہے اربوں روپے کی تو ان کی صرف جگہ ہی جگہ ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے نہ ہی ہم ان سے مقابلہ کانج اللہ ان کو رزق دے سب کچھ دے اب یہ وہ کہہ رہے ہیں جی مقبول کو ڈھونڈ رہے ہیں تو پیارے بہن ہمیں پرشان نہ یہ کیا جا رہا ہے ہم پرشان ہیں میں دادا کی وجہ سے پرشان ہوں سارا دن آ رہے ہیں ہماری شدار آ رہے ہیں محولے دار پرانے گھر میں سے آ رہے ہیں پوچھنے کے لئے دادا کے لئے اور یہ اوپر سے ان کو شرم نہیں آتی ہمارے گھر میں پرشانی ہیں ان کے گھر میں خود بزرگ خاتون ہیں میں کتنی عزت کرتا ہوں ان کی اور ویڈیو میں کبھی بتمیزی نہیں کرنے دی آپ کو نہیں کرنے دی پوری فیملی کو نہیں کرنے دی عدب کے دیرے میں بات کرتا ہوں لیکن یہ بہت بتمیزی کرتے ہیں اگر ہماری جان کو کچھ ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے بس یہ ویڈیو ریکارٹ کرا دی ہے تو ٹھیک ہے نا سگرہ اے فاطمہ اگر ہماری جان کو کچھ ہوا یہی ذمہ دار ہوں گے ہماری بہن کی ہمارے بہنوئی کی وہ ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہو گیا جی اب اللہ حافظ